آئے روز پاکستان کے اندر جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں ہم کس کس واقعے کے اوپر آواز کو اٹھائیں نازل کر تو عیسیٰ کو یا بیج ہدایہ مہدی کو دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے وہ رضوانہ نامی بچی گھر کی ملادمہ کم عمر چھوٹی عمر کی اس کو ایک قسم کا زبا کر دیا گیا سر کے اوپر چمچے مارے گئے اتنا برا تشدد کیا گیا کس نے کیا پہلے سیول جج آسم حفیظ صاحب کہتے ہیں میں نے تو نہیں کیا گھریلو ملادمہ بی بی نے کیا ہوگا یا کسی نے کیا بچی کہتی ہے کہ میرے سر کے اوپر چمچے مار مار کے زہم بنا دیئے پھر ان کے اوپر علاج نہ کروایا یہاں تک کہ زہموں میں کیڑے پڑ گئیں اور کیڑے پڑنے کے بعد جب میں رات کو بلکتی اور چیختی تھی مجھے کھانا نہیں تھا دیا جاتا یہ سیول جج آسم حفیظ صاحب کی بیوی کا کردار ہے یہاں تک بات ہوتی اور قانون اور آئین حرکت میں آتا آپ اور میں سیٹسفائی ہو جاتے کہ ایک ظلم ہوا ہے اس کا مدعوہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ ایک داستہ ہے ہمارے بوسیدہ نظام کے بارے میں ایک ظلم ہوا تشدد ہوا پھر اس ظلم کی آڑ میں ایک دلیر پولیس افسر نے جو اطلاعات ہے میں اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں سٹیپ اٹھایا عبومی طور پر کیا ہوتا ہے عوام پولیس سے تانگ آتی ہے پولیس کے ظلم سے یہاں پہ ایک سیول جج کے گھر میں ایک بچی پہ ظلم ہوا ایک پولیس افسر آگے بڑھا سرگودہ کا ڈی پی او کامران فیصل اس نے مقدمہ درج کر دیا بائے نیم اس عورت کے حلاف سیول جج کا نام وہ بھی نہ لکھ سکا لیکن کر دیا مقدمہ درج ہو گیا تفتیش شروع ہو گیا اسلام آباد پولیس انوال ہو بھی انہوں نے بھی اکشن لیا انہوں نے بھی کردار کو ادا کیا اب ہونا کیا چاہیے تھا جو مقدمے میں شدہ بچی کا ٹی وی پہ بیان ہے اس کی مدید تفتیش اور تحقیق کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن وہ خود کہہ رہی ہے ان دونوں میاں بیوی نے یہ یہ کیا اس ملزمہ اور مجرمہ کو پکڑ لینا چاہیے تھا کا نہیں تھا چاہیے اس کو ریلیف دیا گیا کہ جائیے کسی ہائی کورٹ سے زمانت لے آئیے اور دکھ اور افسوس ہے آج یقین مانیے آپ کے سامنے ایک عرصہ بیٹ گیا حیداروں کا استرام کرتے ہیں ججوں کا استرام کرتے ہیں لیکن دکھ ہوتا ہے ہائی کورٹ کا ایک جسچس ہے اس نے ریمارکس پاس کیے کہ ہم سوئی جج کی بیوی کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِو اور اس کی زمانت لے لی اور تیس طریق تک اس کی زمانت مجود ہے یہ عبوری زمانتے لینے والے جج اللہ کے لیے کبھی تنہائی میں سوچا تو کریں اگر میری بیٹی ہوتی اور اس کے اوپر یہ ظلم ہوتا کیا پھر بھی میں زمانت لے لیتا اس کو گرفتار نہیں کرنے دیا جا رہا ایک کمیونٹی ہے پیٹی پر آقا ایک کنسپٹ ہے پاکستان میں جو جس شعبے سے منسلک ہے اس شعبے کا بندہ ظلم کرے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ظالم بھی ہوگا ساتھ کھڑے ہوں گے سارے ججز اس ایک جج کو بچانے کے لیے ایک ہو چکے ہیں یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نظام کے اوپر میں کہتا ہوں ہائی کورٹ کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں قانون اندہ ہوتا ہے لیکن جاجندے نہیں ہوتے یہ فلسفہ یہ ہم قانون کے تابعے ہیں اگر کوئی اپلیکیشن دے عبوری ضمانت کے لیے ان ان شکوں کے تحت ہم اس کی عبوری ضمانت لینے کے پر بندہ یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے قانون اندہ ہے لیکن جاجندہ نہیں ہے جاج انہیں حالات و واقعات کے مطابق ضمانتے لینے ہوتی ہیں اور پھر آپ کے کمنٹس ہیں کہ میں سیول جاج کی بیوی کو جیل میں نہیں جانے دوں گا تو آپ نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا پھر اس کو مر جانے دیجئے پھر یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں غریب کے لیے قانون کوئی نہیں وہی اسلام آباد ہے ایک کلفی لگانے والا فرمان ہے چار مدور بچوں کا باپ ہے سی ڈی اے نے اس کے حلاف چلان کٹا اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا جو بھی انہوں نے کہانی بنائی مجسٹریٹ کو شاہی سواری ہے شاہی آپ یہ سمجھ لیں کہ بادشاہ ہو گیا مجسٹریٹ فرمان چار مدور بچوں کا باپ کلفی لگانے والا مجسٹریٹ کے سامنے چلان پیش ہوا اس کو پانچ لاکھ جرمانہ کر دیا جائے انہا لیلہ و انہا علیہ رجی اس کو تین ماہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جائے یقین مانیے مجھ تک حبر پہنچی بعض ساتھیوں نے پہنچائی تڑپ اٹھا میں نے اپنے اسلام آباد کے ساتھیوں کو کہا وکالا کو متحرک کیا جائے اس صبح اس کی زمانت لی جائے ٹویٹ بھی کی اور میں حراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے وکیلوں کے پیش ہونے سے پہلے پہلے جماعت اسلامی کے وکالا ونگ نے اس کی زمانت بھی کروالی یہ دینی جماعتوں کا کردار ہوتا ہے یہ محبے وطن لوگوں کا کردار ہوتا ہے وہ فرمان چار مذہور بچوں کا باب ہے اور سی ڈی اے نے کیس پتا کیا بنایا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ریڈی اٹھاؤ ریڈی نہیں تھا اٹھاتا کیسے اٹھاتا ریڈی اٹھائے گا تو بھوک سے مر جائیں گے بچے اور پھر کیس یہ بنایا جب ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ اٹھا فرمان کی بتا اور بھی تھا کس سے بتا لیتا تھا جی اس کے رشتہ داروں کی پانچ اور ریڈیاں تھی سبحان اللہ لوجک دیکھیں دلائل دیکھیں ان سے کیا لیتا تھا جی اس نے وہ ریڈیاں بھی لگوائی ہوئی تھی ان سے بھی دو دو تین دن سو لے لیتا تھا شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے بہت بڑا جرم من گیا میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ تجاوزات ہوں یا ریڈیاں ہوں لیکن کیا یہ جرم ایسا ہے ایک گریب بندے کے لیے تو پانچ سو کا جرمانہ ہی بڑھا ہے ایک ہزار روپے کا جرمانہ ہی بڑھا ہے آپ اس کو تعدیب سکھانا چاہتے ہیں بھارا گھنٹے کے لیے حوالات میں بے ہی دیں آپ تین ماہ جیل سنا رہے ہیں پانچ لاکھ روپے جرمانہ کر رہے ہیں کہ یہ چھے ریڈیوں سے بتا لیتا تھا ریڈیوں سے یار کوئی بتا لیتا ہے ریڈی والا کتنا بتا دے سکتا ہے کل فی جی ریڈی والا دو سو تین اگر وہ بلفرد ان کے ہاندان نے آپس میں ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں بلفرد سی ڈی اے کی بات سچ مان لی جائے ہزار روپے کی دیاری لگاتا تھا اور سی ڈی اے خود ذرا گور کرے کہ نجائز تجاوزات اسلام آباد میں کیسی بکھری ہوئی ہیں اور ان سے کون بھتے لیتا ہے اور وہ کن کے ناک کے نیچے لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو برداشت ہیں اور ایک چلے پھرنے والی ریڈی کلفی کی آپ کو برداشت نہیں ہے یہ افسر شاہی یہ وہ کلچر ہے یہ وہ کلچر ہے گورے کا جو ہمیں برسگیر میں ایسی بدبختی اور نہوست ہے آج تک آج تک ہم اس کلچر سے جان نہیں چھڑا سکے لارڈ صاحب اور افسر صاحب فیلڈ میں نکلیں تو پیچھے ایک شتری والا ساتھ ساتھ چل رہتا ہے کہ سر کے سر کو دھوپ نہ لگ جائے کہیں بال سفید نہ ہو جائیں اس طرح کا یہ کلچر اور سسٹم ہے اور دکھ اور افسوس ہے مذہبی جماعتوں کے کردار کے اوپر بھی آخری بات کر کے اپنی بات کو ہتم کروں گا الیکشن ترامیم کی آڑ میں پارلیمنٹ میں جو مضاہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں پھر بھی اگر آپ ہوش کے نہ ہوں نہ لیں تو آپ کے اوپر آئے اور یہاں پہ میں مذہبی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں اس بات کے شاہد ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کیا کریں مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیا کریں لیکن آج میں کس مو سے مذہبی جماعتوں کی حمایت کروں کہ اس الیکشن ترامیم کے اندر ٹرانس جنڈر بل جس کے حلاف اسلامی نظریاتی کونسل کا اسلام پسندوں نے محنت کی ہمارے وکیل عبد الرمان صاحب نے پورا کیس لڑا سینیٹر مشتاق ساتھ کھڑے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اس ایکٹ کو غیر اسلامی غیر شہری قرار دے دیا گیا الیکشن ترمیم میں پھر اس کو داہل کر دیا گیا اور کیا دینی جماعتیں پارلیمنٹ میں مجود نہیں ہیں پہلے تو آپ یہ دعوے کرتے تھے اور دکھ ہوتا ہے جمعیت علماء اسلام کے جو ایم این ایس تھے یا سینیٹرز تھے کم از کم وہ دیدہ دلیر تو تھے انہوں نے کہا بھائی ہمیں انگلی شنیتی آتی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا وہ ماننا انہوں نے ماننا انہوں نے ایکسیپٹ تو کیا لیکن بعد ایسے دینی رحلما ہیں جو ایم ایم میں انگلیش کیا ہوئے ان کو بھی انگلیش نہیں آتی ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ کیا کیا بل پیش ہو رہے ہیں خلاف اسلام اب الیکشن ترمیم کی آرڑ میں جمعیت علماء اسلام مجود ہے ہماری جماعت کے دو سینیٹر مجود ہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر مجود ہیں یہ کیسے پاس ہو رہی ہیں خلاف اسلام خلاف دین خلاف شریعت اگر آپ کے ہوتے ہوئے بھی پاس ہو جانی ہیں تو پھر لوگ آپ کو کیوں پوچھ جائیں پارلی بڑ میں کیوں پوچھ جائیں پھر کوئی جواد نہیں بنتا پھر ہم جیسے لوگ جو دینی جماعتوں کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں اور ہمیشہ عوام کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ سیکولر جماعتوں کی بجائے ہمیشہ دینی جماعتوں کو سپورٹ کیا کیجئے دینی لوگوں کو سپورٹ کیا کیجئے اخلاق جو لوگ جن کا دین اچھا ہو جن کا حلاق اچھا ہو جن کا سیرت و کردار اچھا ہو اس ممبر سے ایک عرصے سے اسی بات کی نصیحت کرتے ہیں لیکن لوگ پھر اندے نہیں ہیں جب آپ ہی دین کا دفاع نہیں کریں گے آپ کو بے جا کسی لی ہے سمبلیوں میں دین کا دفاع کرنے کے لیے اور اگر آپ نے دفاع نہیں کرنا پھر آپ سوچیں گے آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے نہیں پڑیں گے سیکولر جماعتوں سے لوگ تو تنگ آ ہی چکے ہیں لیکن آپ بھی تو ایک صحیح متبادل بن کے دکھائیے ایک لوگوں کو عصوہ اور قدوہ بن کے دکھائیے ایک صحیح لیڈرشپ پیش کیجئے کہ جس کے تحت پورے پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے کہ حلافہ السلام کوئی بات آئے گی یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا ایسی لیڈرشپ بھی تو پیدا ہو